اتتر اسمات اتتر اسمات پورو پورو شریا یا بھوٹی نمسکار متروں متروں یہ جو سوتر ہے یہ نارد بھکتی سوتروں کا ستاونوہ سوتر ہے جسے ہم آج کیہرائی سے سمجھیں گے تو آئیے سب سے پہلے اس کیہرائی کو سمجھتے ہیں تو جو سوتر وہ کہتا ہے اتتر اسمات اتتر اسمات ارتات اتتر اتتر سے پورو پورو ارتات پورو پورو کی شریا یا بھوٹی ارتات شریشت ہوتی ہے یہاں پر نارد منی کہتے ہیں کہ اتتر اتتر سے پوروکور کی جو بھکتی ہے وہ ہے شریشت ہوتی ہے ارتات جو انہوں نے تین پرکار کی بھکتی کے وشے میں کہا کہ گونی بھکتی جو تردہ ہوتی ہے تین پرکار کی ہوتی ہے تو اس وشے میں کہتے ہیں کہ جو وہ تین بھاگ ہیں ان میں سے جو اتر اتر کی بھکتی ہے وہ پورو پورو سے اور شیشت ہوتے آتی ہے تو ہم نے وہاں پر سمجھا تھا کہ جو بھکتی کے تین روپ ہیں ان کو دو پرکار سے سمجھا جا ستا ہے ایک تو ایک گنوں کے آدھار پر بتایا جا ستا ہے ایک تو ہے جو تمو گن والی بھکتی پھر اس کے بادراجو گن والی بھکتی اور پھر جو ستو گن والی بھکتی تو تین گنوں کے انصار بھکتی ہو گئی تو اس میں وہی بولتے ہیں کہ جو ستو گن والی بھکتی ہے ہے جو راجونV certificationublika ہے وہ تمامل سے شرشت ہے تو اس پرقار سے بولا اور پھر جو دوسرا بتایا تھا وہ عر acceptedین اور جگیاقة تو اس میں یہ یہ کیبهگتی شرشت ہوتی ہے اس سے نیچے پھر ارتارثی کی بھكتی ہوتی اور اس سے نیچے آرت ب invade بھی بlegt اмыسے پر اس پرقات میں یہ بھی بھی بھکتی کرتا ہے تو دہیرے دہیرے اس کی بھاکتی ہے وہ اوپر اٹھتی ہوئی شریشٹ بھکتی کیور چلی جائے گی جو کی یعنی والی بھکتی ہوگی ہے جو گناتید بھکتی ہوتی ہے تو ہم کو یہی سمجھنا ہے یہاں پہ کیجو بھکتی ہے وہ کس پرکار سے پرگیتی کرتی ہے تو جیسے گنوں کے ادھار پہ ہمیں دیکھیں تو جو جو ستوگن والی بھکتی ہوگی وہ ایسی بھکتی ہوگی جو کی سپے کلیان کے لیے ہوگی جو رجو گن والی بھکتی ہوگی وہ بھکتی ایسے ح你说 جو کی جو کی سوائم کی سوائم کچھ پرابت کرلیں اس کے لیے ہوگی اور جو تمو گنام والی بھاکتی ہوگی وہ ایسی بھاکتی ہوگی جو کی دوسروں کو کشٹ پہنچانے کے لئے بھاکتی کی جائے تو بھلے ہی کسی بھی پرکار سے کی جا ہے بھاکتی بھاکتی کو کہ عشور کا ہی چنتان ہو رہا ہے اس کارن سے بھاکتی کلیاڈ تو کرے گی تمو گنام سے گانی ہوتی چلی جاتی ہے کہ جو بھٹی جو ہیں وکتی دوسروں کو ہانی کرنے کے لیے کرے ہیں معلوم لوگ آن کی بوجہ کر رہے ہیں یہ سوچ کے کہ دوسرے کو جو ہے دوسرے کو پر کچھ ہو جائے کچھ خراب ہو جائے اس کا ایسا ہو جائے تو وہ جو بھٹی ہے وہ وہ تمہنگنوالی بھٹی ہے وہ سب سے نکرشٹ بھٹی ہے اس پرکار سے بھٹی جو ہے وہ سب سے نچلی کو ٹھیکی بھٹی ہے پھر اس سے ہے کہ کوئی راس بھٹی یہ کرے کہ میرے میرے کو کچھ پرابت ہو جائے کہ میں راج پرابت کر لوں سنتان پرابت کر لوں اس پرار بھکتی کرتا ہے تو وہ جو بھکتی ہے وہے رجو گن والی بھکتی ہے تو وہے تمہوں گن سے تو شریشت ہے کنتو پھر بھی اس میں بھی بہت کچھ شریشت باقی ہے پرابت کرنے کے لیے اور پھر یہ دی کوئی بھکتی کرتا ہے جن کلیان کے لیے سمپون وشو کی کلیان کے لیے کرتا ہے تو وہ بھکتی جو ہے وہ اس سے بھی شریشت ہوگی جو سروششت بھٹی ہو ترجنہا تیت ہے وہ گنوں سے بھی پرے کئی کہ اس میں اس کیلئے کوئی کارن ہی نہیں بہتی بھٹی کر رہا ہے اس کیلئے کر رہا ہوں اس کیلئے کر رہا ہوں کسی کارن ہی نہیں بہتیٰ ترجنہا اس لیے بھگتی کر رہا وہ سروششت بھگتی ہے۔ پرنتو گونی بھکدی میں جو تین شرینیاں ہیں وہ اس پرقار سے گنوں کے آدھار پر ہم دیکھ سہتم ہیں وہ کیسا ہے اسے روپ کرارے ہیں کیں کا اپنا خیقل ہو گئے تو اس میں شتی آستہ تو یہ اس نے آس کیا تو یوں بھی اس کا sellers کرتے کرا دیں گے یا جو دوسرا روپ بتایا ہے کہ آرردھ آردھ آردھ такая اور جگیاسو تو اس میں بھی جو ہے جو جگیاسو ہے وہ ہے بھکتی اسی لئے کرا کیونکہ وہ جاننا چاہتا ہے اس میں گیان کی اتکانٹ ابھی لاشہ ہے تو کیونکہ اس میں اتنی ابھی لاشہ ہے اس لئے وہ کر رہا ہے پرندو پھر بھی اس میں بھی ایک کارن ہے اس میں بھی ہیتو ہے اس کے لئے اس لئے جو ہے وہ ہے آہیتو والی بھکتی جو ہے اس سے ابھی بھی نیچی ہے نیچے ہے پرانتو پھر بھی وہاں بہت شریشت بھکتی ہے اور جو ارتارتھی والی بھکتی ہے وہاں تو بیکتی کچھ پانا چاہتا ہے تو یہ رجوگن والی بھکتی جیسی ہی ہوگئی کہ بیکتی کچھ پانے کے لیے جو ایشور کی بھکتی کر رہا ہے حالانکہ اس کو اس کا اس کی نندہ کی جاتے ہیں تو پھر بھی یہ شریشت ہے کیوں کیونکہ بیکتی جو مانگ رہا ہے وہ مانگ تو ایشور سے رہا ہے نا کسی اور سو تو نہیں مانگ رہا ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے وہے کسی بڑے راجنیتا کی بھکتی کر رہا ہے یا کسی 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 بیاپاری کی بھکتی کر رہا ہے یا وہ کسی اور شکتی شالی بھکتی بھکتی تو نہیں کر رہا ہے بھکتی تو اشور کی کر رہا ہے نا تو مانگ تو اشور سے رہا ہے تو اس میں بھی ایک شریع ہے کسی اور سو تو نہیں مانگ رہا ہے جو اناستک لوگ ہوتے ہیں وہے تو اشور میں وشواس ہی نہیں کرتے وہ تو یہ کسی کی بڑے بڑے لوگوں کی لیلو چپپو کرنے لگتے ہیں کہ اس سے مجھے کچھ مل جائے گا اس سے مجھے کچھ مل جائے گا تو وہ تو بھکتی نہیں ہے وہ تو ایسے ہی ہے کچھ بھی پرنتو بھکتی مانگ بھی رہا تو ایشور سے ہی مانگ رہا ہے تو اس لیے اس میں پھر بھی ایک شریع ہے کیونکہ اس کا ایشور میں وشواس تو ہے اور پھر اس سے نیچے آتی آردھ بھکتی کی جس میں بھکتی جو ہے بہت بڑے کشٹ میں کچھ آ جا اور پھر بھگوان سے مانگیا ہے سب جگہ سے نیراش ہو کر کے تو وہ بھکتی اور نیچے اس لیے مانگ گئی کیونکہ اس نے ایشور کو انت میں انت میں اس نے ایشور کا سمران کیا پہلے ہی ایشور کا سمران کر لیتا تو یہاں تک ستیتی ہوتی ہی نہیں تو اس لیے اس کو اور نیچے بتایا گیا کینٹو پھر بھی جو ہے وہ اپنے کشٹوں کا نیوارن ایشور سے ہی تو بول رہا ہے نا تو ایشور میں وشواس تو ہے اس کا کیسے یہ ایک سے اوپر ایک آتی ہیں یہ بھی یہاں پہ ہم نے سمجھا تو عاشق کرتا ہوں کہ میں نے اس سوطر کو آپ کو یہاں پہ اچھے سمجھا دیا ہوگا چلی اسی ساتھ اس ویڈیو کو ہمیں ہی پر سمات کرتے ہیں جانستے موسیقی